ریکارڈ توڑ دو جھنڈے گار دو تھاک بٹھا دو چند گھنٹوں کا انتظار پھر ہوگا میچ دھواں دار ایک طرف پاکستانی شاہین دوسری طرف بھارتی سورما ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلے پر کروڑوں لوگوں کی نظریں ٹکی ہیں شاہین افریدی حسن علی شاداب خان بولنگ کے ہنر دکھانے کو تیار بابا رازم فخر زمان پروفیسر اور شویب ملک چوکے چھکے لگانے کو بے قرار بھارتی ٹیم بھی کم نہیں کوہلی کیل راہول اور بمراہ کا ساتھ فینز شاہینوں کی جیت کے لیے پور امید یہ میچ نہیں جنگ ہے جنگ یہ میچ ہارے گا انڈیا موٹیویشن ان کو بس لوس نہیں کرنی ہے اپنا بیس دے دینا ہے ہم یہاں پہ کرنے سپورٹ کرنے کے لیے ورلڈ کپ جیتنا ہے ہسو کھیلو انجوئی کرو بابا رازم نے کھلاڑیوں کو کہہ دیا بی پوزیٹیو بھارت سے میچ کے لیے بارہ رکنی سکارڈ میں سرفراز احمد شامل نہیں پلینگ 11 کا فیصلہ میچ سے پہلے ہوگا ورلڈ کپ میں بھارت سے کبھی نہ جیتنے کے سوال پر بابا رازم نے کہہ دیا ریکارڈز تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں بھارتی کپتان بھی ہوشیار کہا پاکستانی کھلاڑی کبھی بھی گیم بدل سکتے ہیں میرا جو اپنا ایکسپریینس راہ ہے انڈیا کی خلاف کھیلتے ہوئے وہ ایک منع سیٹ بڑا ایمپورٹن ہے باڈی لینویج بہت ایمپورٹن ہے کیسی ہونی چاہیے ماش ہے وہ سارا یہاں سے جس کے باس تگڑا بڑا دل ہے جو پریشر میں اس اس اپاوٹ پریشر انڈریشنل کرکٹ میں پریشر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کونسی ٹیم کس طریقے سے پریشر ہنڈل کرتی ہے کونسی ٹیم کم سے کم غلطیا کرتی ہے وہ ٹیم جیتے گی ہمیشہ بھارت کے خلاف میچ انجوئی کرتا تھا ٹیم پاکستان بھی تگڑے دل کے ساتھ کھیلے اور جیتے شاہدہ فریدی کے سما کی خصوصی ٹرانس مشن زور کا جوڑ میں قومی ٹیم کو اہم مشورے احمد شہزاد نے پاکستان کی فتح کی پیش گوئی کر دی انشاءاللہ بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح ہوگی وزیراعظم عمران خان کو گرین شرٹ سے امیدیں فوا چودی کہتے ہیں پلیئرز کے پاس سوپر سٹار بننے کا موقع ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے ٹیم پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا کی پیپلز پارٹی کی شازیہ مری بھارت کو چائے کا کپ پیش کرنے کے لیے تیار جب ہماری ٹیم بہترین کارکردگی سے ہندوستان کی ٹیم کے پسینے چھوڑوائے گی تو ہم پاکستانی ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں ایک کپ چائے بھی پیش کریں گے پاکستان زندہ بار میچ نہیں یہ محبت ہے عقیدت ہے زد ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہوں تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھی جاتے ہیں پاک بھارت مارکے کے لیے کرکٹ فینز ملتان کے شاہ شمس دربار پر خصوصی دعاوں کے لیے پہنچ گئے پاکستان کی کرکٹ کو تیز کھیلنے والوں اور انتہائی سلو کھیلنے والوں نے تباہ کیا پاک بھارت مہت سے پہلے سابق فاس بولر شویب اختر کا بھارتی چینل پر بیٹھ کر الزام قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا محضبانہ جواب کہا وہ شویب اختر کو فون کریں گے انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اگر شویب اختر نے یہ بات کی ہے اگر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں غلط بات کی ہے بلکہ میں خود شویب سے بات بھی کروں گا کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے کیا وجہ کیا تھی اس چیز کی حکومت اور کل ادم ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات کامیاب کل ادم تنظیم کا احتجاج لاہور سے نکل گیا شہر میں رکاوٹیں ہٹا دی گئیں ٹرافک اور انٹرنیٹ سروس بحال ہو گئی شیخ رشید کی سما سے گفتگو بتایا تمام گرفتار افراد کو رہا کیا جائے گا دیگر معاملات بھی تقریباً تیہ ہو گئے مظاہرین منگل کی شام تک پور امن احتجاج کریں گے منگل تک مطالبات کو حتمی شکل دیں گے ایک تو ہم نے ان سے دفقت کیے تھے کہ فرنچ ایمبیسی کو لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں کمیٹی میں وہ تو کمیٹی میں لے کے جائیں گے اور کچھ لوگوں کی بے جاگرفتاری ہے اور شیڈیول فور ہے تو یہ منگل کی شام تک انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے دعا کی ہے منگل پودکی کی ہے یہ منگل تک ابھی بیٹھیں گے سائیڈوں پر دونوں طرف کی ٹرافک کھڑی ہوگی وزیر اعظم عمران خان روزہ رسول کی زیارت کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ گئے وزراء اور فیملی کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی آج گرین انیشیائٹف کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض جائیں گے وزیر اعلا جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے پرامر رائے شماری کل ہوگی سابق وزیر اعلا سناؤلہ زہری بھی ناراض اور اپوزیشن ارکان کے کیمپ میں شامل جام کمال کا ٹویٹ لکھا معلوم ہے کہ ہمارے مخالفین کو کہاں سے رہنمائی مل رہی ہے ماضی کے تمام حریف آج دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں دینگی مچھر کے کاریوار پختون خواہ میں چوبیس گھنٹے میں ایک سو چھپن نئے کیسز رپورٹ صوبے میں مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی سندھ میں باسٹھ مریض متاثر ہوئے اکتیس کیسز گراچی کے ہیں پاکستان کی مسلح افواج کا اقوام متحدہ کے اچھیتر میں عالمی دن پر نیک خواہشات کا اظہار دی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیپ کا خصوصی پیغام ٹویٹ کیا لکھا پاک فوج امن کے لیے خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے ہمارے جوانوں نے آزمائش کی ہر گھڑی میں قربانیاں دی ہیں عالمی امن کے فروغ کے لیے ہماری قربانیاں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں مزفر آباد کے ہائی کورٹ گراؤن میں آزاد کشمیر کے یوم تاسیز کی مرکزی تقریب اسکولوں کے بچوں کی بڑی تعداد شریف اور سوات میں موسم کی پہلی برف باری کلام اور بالے علاقے برف سے ڈھک گئے پارہ صفر سے نیچے گر گیا مہودن جھیل نے بھی سفید چادر اوڑ لی چار صدا میں سبح سویرے بارش ہو گئی